ہلو دوستو اسلام علیکم میں آپ کے لیے بیسٹ کریٹیو چینل سے آپ کے لیے کورلڈرہ کے لیے لیکچر لے کے آیا ہوں جو یہ پہلا لیکچر ہے آپ کے لیے کورلڈرہ ایک ویکٹر سافٹوئر ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے فائل میں جا کے اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ہو ہے اور اوپن اوپن کر لیں اس پر کلک کریں یہ فائل آ جائے گی اس میں فائل نیو فائل اوپن کرنی ہے کنٹرول این یہ نیو فائل ہماری اوپن ہو گئی یہ سائز لگا ہو ہے اس میں آٹھ شاریہ ساڑھے آٹھ پہ گیارہ کا ٹھیک ہے اور اس میں بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ٹول کی تو اس میں سب سے پہلے ٹول یہ ہے پک ٹول اور پک ٹول کے اندر دو ہیں فری ہینڈ پک ٹول اور پک ٹول کیا کام کرتا ہے فری ہینڈ پک ٹول کیا کام کرتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک لیتے ہیں ڈبا یہ پک ٹول ایک چیز کو اٹھانے میں کام کرتا ہے یعنی اگر کوئی بھی آپ نے شیپ بنائی ہے کوئی بھی آپ کے پر تصویر تصویر ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ادھر پڑا یہ اٹھایا ادھر رکھ دیا اور فری ہینڈ ٹول یہ کیا ہے یہ جسٹ آپ یہ دیکھیں ایسے آپ سلیکٹ کریں گے یہ سلیکٹ ہوگا جتنے جتنے ایریے کو بیسیکلی استعمال زیادہ ہوتا ہے پک ٹول آپ ایک ٹول استعمال کریں اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں شیپ ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف ٹین اور یہ کس کام آتا ہے یہ آپ کی شیپ بنانے کے کام آتا ہے جیسے لوگوں کوئی ایسی چیز ہو گئی وہ بنانے کے کام آتا ہے اس کا بیسیکلی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا کام ہے یہ شیپ ٹول لیا ہے شیپ ٹول آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو یہ چار کونے نظر آ رہے ہیں آپ اگر ایک کو راک کے آسے گھمائیں گے تو یہ چاروں طرف سے گھمیں گا یعنی آپ کی گلائی ہو جائے گی کونوں کی آپ دوبارہ واپس لے آئین زیرو اور ادھر یہ آپ کے پاس پراپرٹی اوپن ہو چکی ہے آپ ادھر سے یہ کریں گے پچاس دونوں پچاس پچاس ہو جائیں گے اگر ادھر سے آپ تیس کرتے ہیں تو یہ کم ہو جائیں گے یہ لاکھ لگا ہوا ہے آپ ادھر سے زیرو کریں لاکھ کو ختم کریں آپ یہ والا کرنا چاہتے ہیں تو تیس کریں آپ کا صرف یہ والا کونہ ہی گول ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیس کیا ہے جو دیکھیں آپ جون سا کولا گون کرنا چاہے گول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کراپ نائف ریزر ٹول یہ بہت کام استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ زوم ٹول ہے شارٹ کٹ کی اس کی زیادہ ہے آپ اس کو رائٹ کلک کے ساتھ ایک دفعہ دبائیں گے زوم ہو جائے گا اگر رائٹ کلک کر کے دبائیں گے تو منیمائز ہو جائے گا زوم کام ہونا شروع ہو جائے گا ادھر سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں زوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک شارٹ کٹ یہ بک ٹول میں نے پکڑا یہ سیمپل آ گیا تھی میں پاس میں ایف ٹو کا بٹن دباؤں گا زوم آ جائے گا جہاں پہ آپ نے زوم کرنا اس کو ایک بار چھوڑ دیں گے یہ دوبارہ پک ٹول کی شیپ لے لے گا ایف ٹھری کریں گے تو زوم کام ہوتا جائے گا اگر آپ نے رائٹ کی طرف اپنا ایرو رکھا ہوا ہے تو لیفٹ کی طرف سے زوم کام ہوگا اگر لیفٹ کی طرف آپ نے ایرو رکھا ہے تو رائٹ کی طرف سے آپ کا زوم کام ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس پر ڈبل کلک کریں یہ جتنا آپ کا سائز لیا ہوگا نہ ادھر ڈیفارٹ میں وہ آپ کا ڈبل لگ جائے گا اور اتنا سائز آ جائے گا ایف ٹور کریں گے ایکچوال سائز آ جائے گا ایکچوال سائز مینز وہ سائز جو آپ کی سکرین کے اوپر کام ہوا ہے یہ دیکھیں اگر ایک یہ ڈبا میں اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہوں اب اگر میں فور کرتا ہوں تو یہ اور یہ دونوں کو شو کرے گا یہ دیکھیں یعنی کہ جو آپ پر کر رہے ہوں گے وہ مکمل بر آپ کا سامنے آ جائے گا ایف فور کرنے سے ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہم نے ڈبا کیا ڈلیٹ آگے یہ پین ٹول آ جاتا ہے فری این ٹول ہے اس میں پوائنٹ لائن ہے بیزیر ہے پین ٹول بی سپلائن پولیجین پوائنٹ کرو سمارٹ ڈرائنگ ہے یہ جو سائب کے سب ڈھول ہے یہ آپ کی ڈرائنگ بنانے کے کام آتے ہیں لوگوں وغیرہ بنانے میں کام آتے ہیں یہ والے یہ پاتھ ہے جب بھی آپ پاتھ بنائیں گے تو انہی سے بنائیں گے اور اس کے بعد آپ یوز کریں گے شیپ ٹول کا استعمال جس کی مطلب سے آپ اس کی لوگ چینج کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو آگے پہلے میں آپ کو ٹول کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پھر یہ آرٹس ٹول ہے یعنی برش وغیرہ ہے جیسے یہ کوئی بھی در سے بریش لگیں گے آپ لگائیں گے ویسی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ لے لیں یہ دیکھیں یہ بریش ہے سب کے ساتھ اس کے بعد یہ ڈبا یاری ٹیکنگر یہ اپر سکس اس کی شارٹ کر کی ہے یعنی کہ ڈبا آپ لگا سکتے ہیں یہ سرکل ہے یہ ایک اور چیز ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے جب آپ ڈبا لگائیں گے یہ دیکھیں چھوٹا بڑا ہو رہا اب آپ شفٹ کا بٹن دبا دیں گے یہ ایکچول سائز میں کنٹرول اور شفٹ دونوں دبان ہے کنٹرول اور شفٹ یہ مربے میں اوپن ہوگا جیسے کہ آپ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سائز دیکھیں چوبیس دو سو بائس جیسے کہ اب میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے اب میں اس کو شفٹ کے ساتھ چھوٹا کروں گا نا یہ ایکچول سائز چھوٹا بڑا ہوگا یعنی مربے کے شیم میں اوپر سے بھی اتنے چھوٹا ہوگا نیچے سے بھی اتنے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سرکل ہے لیسپی ٹول سے بولتے ہیں ایف سیون کے ساتھ یہ آتا ہے اب یہ آپ نے ایسے لگا دیا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو رہا ہے اب شفٹ کا بڑند با دیں گے نا یہ چھوٹا ہوگا چھوٹو طرف سے اگر ساتھ کی کنٹرول کا بڈن با دیں گے تو یہ گلائی میں چھوٹا بڑا ہوگا شیفٹ کے ساتھ چھوٹا بڑا ہوگا چھوٹا طرف سے پر بغیر ایک ٹوال کے اور آپ کنٹرول پریس ہے کہ دیں گے تو یہ ایک ٹوال ہوگا جیسے کہ میں کنٹرول چھوڑتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے کنٹرول کے اوپر کلک کیا ہے یہ دیکھیں شفٹ کا میں بٹن مند باما کے رکھا ہوا ہے اب میںدونوں کو چھوڑا ہوں یہ دیکھیں سرکل آپ کا آ گیا اب کنٹرول سپیس کا بٹن ایک دفع دبائیں گے پک ٹول آ جائے گا پھر اگر کنٹرول سپیس دبائیں گے جو اپنے ٹول پہلے پکڑا ہوگا وہ دوبارہ آ جائے گا جیسے ہم نے لیسپی ٹول پکڑا ہوا تھا کنٹرول سپیس کیا لیسپی ٹول ادھر کلک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے یہ پک ٹول پکڑ لیا ہے کنٹرول سپیس دبائی پک ٹول آ ہی ہے ہم اسے کرتے ہیں ڈلیٹ یہ ہے ٹول پلائی جن اس میں شیپیں ہیں سٹار ہے کمپلیک سٹار ہے گرافک پیپر ہے سپائرل ہے بیسک شیپس ہیں ایرو فلو چارٹ شیپ بینر شیپس کلیکٹ شیپ ابھی ہم بات کریں گے اس کی پلائی جن کی پلائی جن کی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا ہے صدا نہیں لگا اگر ہم شیفٹ کے ساتھ لگائیں گے یہ چاروں طرف سے چھوٹا بڑا ہوگا اگر کنٹرول پریس کر دیں گے ساتھ میں وہی ساکتاب ہے آپ کا یہ سمپل ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ سٹار ہے جو بھی آپ ٹول پکڑیں گے نا اس کی پراپرٹی اوپر شو ہو جانی ہے اس پراپرٹی میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں جیسے یہ پانچ ہے کونے ادھر پانچ لے کا ہوا ہے اگر ہم ادھر سے اوپر سے بڑھا دیں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے اگر کم کریں گے تو یہ کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو زیرو پوائنٹ زیرو شہریہ پانچ پیٹی ہے نا یہ اس کی آوٹلائن ہے یعنی آپ اگر دو کرتے ہیں تو یہ اس کی مٹائی ہوئی ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں زیادہ تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے یہ دیکھیں بڑی ہوئی ہے دس بیس پچاس یعنی کہ جیسے اب کرتے جائیں گے ویسا آپ کا ہوتا جائے گا ایف ٹو کے ساتھ میں نے زوم کیا اس کو ایف ٹری کے ساتھ ساتھ ہی میں نے زوم کم کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ایک میں نے ڈبلگ آیا ٹھیک ہے اس میں رنگ بڑھنا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ ایک فل پٹی آئی ہوئی ہے کلرز کی یہ سب کے ساتھ اس وقت کلر ہے سی ایم وائی کے سی ایم وائی کے کلر کون سے ہوتے ہیں سیان مرچنڈا یلو بلیک یہ چار کلر ہیں جو مل کر سارے کلر بناتے ہیں جیسے کہ ہم ریڈ کو کلک کیا ہے اس میں ریڈ بڑھ گئے کلر ساتھ ہی اماری پراپرٹی اوپر شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے پکٹول کی اس وقت پراپرٹی شو ہو رہی ہے نیچے یہ دیکھیں آپ سی زیرو سیان مرچنڈا سو یلو سو اگر مرچنڈا سو اور یلو سو تو کون سا کلر بن جاتا ہے ریڈ کلر بن جاتا ہے تو یہ آج کے لیے اتنی کہ ٹولوں پہلا لیکچر ہے زیادہ آگے نہیں میں جانا چاہتا کہ رام رام سے آپ کو سمجھ آ جائے یعنی کہ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ٹولوں کے بارے میں بتایا کہ کون سا ٹول کیا کام کرتا ہے ابھی مکمل ٹول میں نے نہیں بتائے ابھی کام بتائیں تاکہ آپ آسانی سے سیکھ جائیں اگر آپ جون سا بھی کلر بڑھنا چاہے ادھر سے آپ آسانی سے بڑھ سکتے ہیں وہ شیپ ٹول کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سیمپل ایسے گلائی ہو جاتی ہے آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے ویسے ہی ہم مزید اور کام کو بڑھاتے جائیں گے تو آج کے لیے اتنی بہت شکریہ موسیقی